نمشکار دوستو دوستو کیسے ہو دوستو آج میں جس بشے میں بات کرنے والا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس آدمی کو اس کے ساتھ اس کے پریوار والے بہت دکھی ہوتے ہیں تو اس وسم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر پریوار والے بہت دکھی ہیں وہ انسان بہت دکھی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو فیل کروانا ہے کہ تو بہت اچھا ہے تیرے سے اچھا کوئی نہیں ہے کیونکہ تو بلکل ٹھیک ہے ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو ہنسلہ دیتے ہیں تو اس کے اندر جو اس کی بیماری سے لڑینے کی قشمت آتے ہو وہ بڑھ جاتی ہے جب ہم کسی کو دکھی کرتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے کہ وہ اور کمجور ہو جاتا ہے اس وقت ہم نے اس کو ہنسلہ دینا ہے اور اس کے سامنے ہم نے یہ نہیں کرنا ہے کہ یہ پرشان ہے تو ہم بھی بہت زیادہ پرشان ہے ایسا نہیں ہے کبھی وہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے لئے اپنے کبھی یہ نہیں کہنا ہے نہیں ہے اور اس کو گسے سے ڈانٹنا نہیں ہے کیونکہ مریج جو ہوتا ہے وہ مریج ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے جب ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اپنے کے اوپر بہت بھی کرتا ہے جلتا ہے جلن ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے چیزڑا پن ہو جاتا ہے ایسے میں اپنے اس کو یہ ریاکشن نہیں دینا نہیں تو ایسا ہے بیسا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان سوچتا ہے کہ اب میں اس پر بوجھ بن گیا ہوں آپ نے ایسا کوئی ریاکشن نہیں دینا آپ نے یہ کہنا ہے کہ چلو ٹھیک اچھی بات ہے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے اور ساتھ میں اگر وہ کچھ کھاتا نہیں ہے تو اس کو اگر وہ جت چیز نہیں کھانا چاہتا تو آپ اس کو کچھ اور چیز کھلا دو مگر تھوڑا تھوڑا کھلاتے رہو کیونکہ بیماری جو ہوتی ہے وہ انسان کو کھانے نہیں دیتی وہ انسان کو کھاتی ہے تو اپنے انسان کو بھی کھلانا ہے جوس پلاو فروٹ کھلاو دن میں لسی ہے تو لسی پلاو جو اس کو نقصان دینا ہو وہ چیزیں کھلاو جس سے اس کے شریف کی جو کشمتہ بیماری سے لڑنے کے لئے مجبوط ہو جائے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 کرشنا